سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی خواتین ماں اور بہنوں کو وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتلانے والے ہیں کہ خواتین کو نماز وطر کیسے پڑھنی چاہیے پورا طریقہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس لئے ویڈیو میں آخیر تک جڑے رہیے تاکہ آپ نماز وطر پڑھنا آسانی سے سیکھ جائیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وطر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے یہ بھی بتانا ضروری ہے اس لئے کہ بہت سارے لوگوں کو یہی معلوم نہیں کہ وطر کی نماز پڑھی کب جاتی ہے تو وطر کی نماز یہ عشاقی فرض نماز کے ساتھ ہے یعنی پہلے عشاق فرض نماز پڑھے جائیں اور اس کے بعد وطر کی نماز پڑھی جاتی ہے وطر کی نماز تین رکعات نماز ہوتی ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ آپ آگے غور سے سن لیں ہماری خواتین خاص طور پر پورا طریقہ اس میں میں بتا رہا ہوں نورمل اسی انداز میں آپ نیت کریں گے نماز کی جیسے اور نمازوں کی کرتی ہیں کہ میں تین رکعات نمازیں وطر پڑھ رہی ہوں مومی رکعہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ آپ نیت کریں وطر کی نماز کی اور نیت کرنے کے بعد آپ کو پھر سنہ پڑھنا ہے سنہ پڑھنے کے بعد پھر عوض باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے عوض باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر الحمد شریف پڑھنا ہے اور الحمد شریف کے بعد پھر صورت پڑھنی ہے کوئی اور پھر صورت پڑھنے کے بعد آپ نے رکو کرنا ہے رکو کرنے کے بعد سجدے میں چلا جانا ہے دونوں سجدے کر کے پھر کھڑا ہو جانا ہے کھڑے ہو کر کے پھر آپ نے الحمد شریف پھر صورت پھر رکوع پھر دونوں سجدے کرنے ہیں اور دونوں سجدے کر کے اب آپ کی دو رکعتیں ہو گئیں آپ کو بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر کے آپ کو صرف تشاہود یعنی اتحیات پڑھنا ہے اتحیات تشاہود پڑھ کر کے آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے آپ جب کھڑے ہوں تو کھڑے ہونے کے بعد آپ نے الحمد شریف بھی پڑھنا ہے اور الحمد شریف کے بعد آپ نے پھر کوئی صورت بھی ملانی ہے اور صورت ملانے کے بعد اگر نماز آپ مرد ہیں تو آپ نے صورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور ان کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے اور اگر آپ یہ ویڈیو میری کوئی خاتون اور کوئی بہن دیکھ رہی ہیں تو پھر ان کو کانوں تک ہاتھ نہیں ان کو اپنے کندوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنے سینے پر باندھ لینے ہیں یہ ہاتھ باندھنے کے بعد تیسری رکعت میں آپ نے دعا قنوط پڑھنا ہے دعا قنوط کیا ہے وہی دعا اللہم اِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ یہ دعا پڑھنی ہے اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو جلدی سے اس کو یاد کر لیں اور جب تک یاد نہیں ہے تو پھر آپ کوئی چھوٹی سی دعا پڑھ لیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً يَا اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي کوئی بھی چھوٹی دعا جو قرآن حدیث میں ہیں وہ دعا قنوط کی جگہ آپ پڑھیں اور آپ نے دعا قنوط پڑھ لیا یا اگر دعا قنوط یاد نہیں تو کوئی اور دعا پڑھ لی اب وہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے پھر رکو میں چلا جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور رکو کرنا ہے رکو سے اٹھ کر کے پھر کھڑا ہونا ہے پھر دونوں سجدے کرنے ہیں اور سجدے کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر اتحیات دروش شریف اور دعا پڑھ کر کے سلام پھیر دینا ہے یہ مکمل وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے مرد عورت میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے مردوں کو بھی ایسے ہی کرنا ہے عورتوں کو بھی ایسے ہی کرنا ہے بس وہی فرق ہے کہ مرد حضرات نیت اپنی ناف کے نیچے بانتے ہیں عورتیں سینے پر باندیں گی اور عورتیں کندے تک ہاتھ اٹھائیں گی مرد کانوں تک اٹھاتے ہیں اور رکو سجدے کرنے کے جو انداز کے فرق ہیں وہ تمام نمازوں میں ہیں وہ خالص وطر کے لیے نہیں ہیں تو میری خواتین اور میری مائیں اور میری بہنیں اور میرے نوجوان دوست اور بھائی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ پورا طریقہ وطر کی نماز پڑھنے کا اس ویڈیو کے ذریعے سیکھ لیں بہت کام کی یہ ویڈیو ہے اور دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ